پھولوں کی عالت دیکھ لیں آپ جناب صبح کس طرح فریش تھے ابھی آپ ان کی کنڈیشن دیکھیں مغرب کا وقت ہو رہا ہے تقریباً صبح آفیس سے ہم نے توڑے تھے تو ابھی تک کہ یہ مارے پاس ہی ہیں لیکن آپ ان کی کنڈیشن دیکھیں تو میرے لئے میری طرف سے آپ کے لئے یہ میسج ہے اور میرے اپنے لئے یہ میسج ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کیا اللہ سب لوگوں کو امید کرتا ہوں سب لوگ حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی کرتے ہیں جناب ویڈیو شروع تو آج منڈے ہے اور آج منڈے ہے اور آج ہے اٹھائیس مارچ یہ ہیں جناب فرش باور تو جی دوستو آج اٹھائیس مارچ ہے منڈے کا دن ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئے سائٹ پر جو ہے ورک مالا سٹارٹ ہو گیا لنبر کا یہ پوائنٹ ہے جیس پوائنٹ سے ہم شروع ہوئے ہیں یہ روڈ سمنٹل ہوئی تھی جس کے اوپر اس کو نہ لیر ڈال کے تیار کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ آگے روڈ سمنٹل کی جا رہی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹر کارنی میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو روڈ کے والے سے نیوے چاہیے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اچھی ہوگی اپلوٹ کریں تو وہ آپ کو چاہیے تو ضرور اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ایزی بھی اس کے لیے آپ آنڈی بیل ایکن کو بھی پریس کر لیں اگر تو نہیں چاہیے تو کسی کو دباؤ تو کسی پہ نہیں ہے کہ سبسکرائب کریں کریں لیکن آنڈی اگر آپ کو روڈ کے والے سے انفرمیشن چاہیے تو دیلی بیس میں اپلوٹ کر رہا ہوں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تینکیو جناب آہ تینکیو شو مچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ رائی سائیڈ پہ آپ کو درمیان میں روڈ کے سمنٹر نظر آ رہی ہوگی تو تقریب دو دن کے بعد آئیے یہ ویڈیو بن رہی ہے اور آہ موڈ کافی اپسٹ ہے کوشش کریں گے اچھی ویڈیو بن جائے تو بن جائے موڈ تو نہیں ہے ویڈیو کا لیکن کوشش کریں گے کیونکہ کچھ اپنے ذاتی ماملات ہوتے ہیں آپس ایسے نو سوٹ سال ہی نے کوئی ڈیسمنٹلنگ دلکھاستا نہیں ہوتی یعنی کہ موڈ کافی ہے اب سکھ لینا ساپ آگے جیسے سمجھ لیئے تو اللہ بلہ کرے آپ کریئے آپ کا بنبر کا پوائنٹ ہے اور اس وقت ہم نے لیلہ سائیڈ نشری موڈ والی سائیڈ پہ جاننا ہے تو انشاء اللہ آپ کو آگے مزید پوائنٹ دکھاتے ہیں چل کے کہ کہاں پہ کیا ورک ہو رہا ہے جی تو جناب امبر کا یہ وہ پوائنٹ آگیا آپ کا ہوتل والا یہ سامنے ہوتل ہے اس کے بالکل سامنے روڈ بلکل ڈیسمنٹل کر دی گئی ہے اور نہ صرف ڈیسمنٹل بلکہ اس کے اوپر پلین وغیرہ چلا کے محمر صفائی کر دی گئی ہے جو یہاں پہ روڈ کا مٹیریل تھا وہ مکمل یہاں سے ریموو کر دیا گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ آگئی آپ کے جو ہے نا رائٹ سائیڈ اور یہ آپ کا آگیا لیفٹ سائیڈ اس کے پر گاڑی آ رہی ہے تو اللہ آپ کا بھلا کریں ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے دو دن پہلے وہ پیچھے کلوٹ اس پوائنٹ تک آپ کو روڈ ریموونگ ہوئی تھی لیکن آج آپ دیکھیں یہ درمیان میں درمیان سے روڈ ریموو کرنے کے بعد آپ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آگے تک آگے والے ہوتل تک انہیں روڈ ریموو کر دی ہے تو اب انشاءاللہ روڈ کی فیلنگ کا کام لیئر وائز شروع ہوگا اس کو لیئر وائز تیار کیا جائے گا اور اس لیبل تک لائے جائے گا دونوں سائیڈوں پر اور پھر سنٹر پوائنٹ سے دونوں سائیڈوں کا کیریج بھی ہے نا وہ لیئر وائز سٹیپ وائز سٹیپ انشاءاللہ تیار کیا جائے گا ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں مشینری کام کر رہی ہے تو صبح کا وقت ہے ابھی تقریبا سائیڈ ناؤں کا ٹائم ہو چکا ہے تو اللہ کے فضل کرنو سے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت کام کیا جا رہا ہے یہاں پہ بمبر کے مقام پہ اس وقت یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایریا اس مشری موڑ سائیڈ ہے اور ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں مشری موڑ اور جلالپور سائیڈ کی طرف جی جناب یہ دیکھیں اس وقت میں نا روڈ والی جگہ پہ مجوند ہو جہاں سے روڈ ریموو ہوئی ہے تو یہاں پہ میں اس لیے موڑ کیا تاکہ اس کی بیس اچھی بنے نیچے سے اس کو جو اینا ریڈی کر کے کمپیکٹ کر کے تیار کر کے اوپر لائے جائے اور مکمل ورط میں اس کو پھر تیار کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کس قدر محنت کی جا رہی ہے کس قدر جو اینا اچھی طرح سے یہاں پہ کام کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ کا یہ کام کمپلیڈ ہوگا تو ایک بہت ہی خوبصورت کام ہوگا اور بہت ہی پائیدار کام ہوگا انشاءاللہ جی تو دوستو یہ آگیا آپ کا پوائنٹ آگے ہے یہ پیچھے آگیا بمبر سائیڈ آپ کی اور یہ سائیڈ آ رہی ہے آپ کی یہ والی سائیڈ آ رہی ہے دارہ پور والی آگے مشریمون والی سائیڈ یہ پیچھے جیلم والی سائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے تو آڑی لکھی ہوئے یہاں پہ داس ستا سٹھ کی نیچے یہ دیکھ سکتے ہو وہ رم بنا کے انہوں نے رستہ بنایا ہے نیچے اترنے کا بھی اب تو جو اسٹون پیچنگ یعنی پتھروں کا جہاں پہ جو اس کے ساتھ لگائے گئے تھے روڈ کے ساتھ وہ یہاں سے ہٹا کے ادھر کیے گئے تھے آج سے تقریباً کافی ٹائم پہلے کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اللہ آپ کا بلہ کرے یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس طرف ریت کا جو مٹیریئر وہ ڈال کے لیئر وائز ریڈی کیا جا رہا ہے اور اس کو یہاں سے یہاں تک لائے جائے گا اس کے علاوہ میں نے اسی سائیڈ پہ یہ جو سائیڈ آ رہی ہے نظر اس کے بالکل سٹارٹ پہ جہاں پہ بریج ہے نا وہاں پہ اس کے سائیڈ پہ کونکریٹ کی جو ہے نا وہ وال بنائی جا رہی ہے یعنی دیوار بنائی جا رہی ہے کیونکہ یہ اتنی زیادہ فیلنگ ہے یہاں پہ میکسیمام جو ہے روڑ کو پندرہ سولہ فیٹ یا اس سے بھی زیادہ کی ہائٹ ہے جو کہ انہوں نے اوپر آنا ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے سائیڈ پہ دیوار بنائیں گے تو یہ جو مٹی جا ریت جو ہے وہ رکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اتنی زیادہ ہائٹ میں جب آتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے یہ اب دوسری سائیڈ کا آپ کا کیریج درمیان میں یہ روڑ ہے دونوں سائیڈوں پہ لیول کا فیلو ہے اس کو لیئر وائز آپ کیا جائے گا اور کیا جائے بھی رہا ہے تو بریج سے لے کے سٹیل آگیا دارہ پور تک مکمل ہے اللہ بلکر یہ آپ کا پوائنٹ ہے سنٹر پوائنٹ کیریجوے کا اس پوائنٹ سے لے کے ادھر پچپن فیٹ ہے اسی پوائنٹ سے لے کے اس سائیڈ پہ پچپن فیٹ آپ کا کیریجوے آ رہا ہے زیادہ جب پھر روڑ بنے گی تو لیول کافی آپ ہوگا تو یہ جو گرڈ ریل ہے انشاءاللہ یہ لگ جائے گی یا اسی طرح کی نہیں لگ جائے گی تو میں بھی اس پوائنٹ پہ جو ہے نا انجے بریئر نہ ہو یہ گرڈ ریل وغیرہ ہی لگ جائے یہاں پہ تو اس کے علاوہ یہ وہ پوائنٹ ہے جناب یہاں پہ جو ہے سٹرابری وغیرہ کافی مقدار میں لگی ہے وہ اس سائیڈ پہ آگے والے پوائنٹ پہ بہت جو ہے نا فریش سٹرابری اور اچھی سٹرابری ملتی ہے یہاں پہ تو اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں نے اس سائیڈ پہ آگے جاننا ہے دارہ پور سائیڈ پہ آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں دارہ پور پہ کیا کام ہو رہا ہے وہ پچھے سے پہلے میں نے آپ کو ویو دکھا ہے اب تھوڑا آگے سے آپ ویو چیک کریں کہ کام کس کدر ماشادہ سے وہ جہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں وہاں سے لے کے در آگے تک جو ایک کام انہوں نے کیا ہوئے میکسیمام انہوں نے بارہ سو فیٹ آج انہوں نے جو ایک جگہ وہ تیار کی یہ کیریج بھی اپنا بارہ سو فیٹ تک انہوں نے ایک لیٹ ڈال کے ماشادہ سے بری خوبصورتی کے ساتھ اس کو کمپیٹ کیا ہوئی یہ پوائنٹ آگیا آپ کا جہاں پہ دارہ پور سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا اور یہ پیچھے بیمبر آپ کو نظر آر یہ لوکیشن ایک درخت والی ماکھوان بھی بھی آپ کا لگا ہوئے اسی طرح شاید برقرار ہے اپنی جگہ پہ شاید بھی اور شاید کی مکھیاں بھی اور یہ سائیڈ آپ کی آگی دارہ پور اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ اس دن ہم لوگوں نے میر میں لے رہے تھے اور نیچے پانی پانی ہے دیکھ سکتے ہو آپ تو یہ ڈمپنگ ویرہ انہوں نے کر دیا ہے وہ سارا انہوں نے جو سلیش کیچڑ والا مٹیویل تھا وہ سارا انہوں نے اٹھا لیا ہے یہاں سے اور اس کے لئے وہ آگے انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورتی سے کام آج کیا ہوا ہے کل والی ویڈیو سوری ہفتے والے دن والی ویڈیو کی بنسبت آج آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو ماشاءاللہ سے بڑی چینجنگ نظر آ رہی ہے مجھے تو آ رہی ہے لیکن آپ کو محسوس ہوگی یا نہیں یہ وہاں چل کے آپ کو دکھاتے ہیں اگر یہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہ والی تو میرے حیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ روڈ کے لیول تک یہ انشاءاللہ بہت جلد آنے والے ہیں چلیں آپ اسی سائیڈ پہ آگے چلتے ہیں دارہ پور سائیڈ پہ اور دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا کام نہیں ہو رہا اب یہ آپ کا پوائنٹ آگیا ہے دارہ پور ہوتل والا بلکو چھوٹی سی مسجد جس کے پاس خیم پیاری سی مسجد ہے بیٹی اس سے آگے یہ امرود کا باغ اور اس باغ کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ پانی اتنا زیادہ کھڑا رہے رہے کے بڑا بڑی ہی جو نا مٹی کہہ سکتے ہیں آپ کی چٹائپ اور اتنا بندہ دنس جاتا ہے وہ گریڈر آپ کو میں نے دکھایا تھا وہ انہوں نے اس کے اندر چلایا تو وہ پورا پورا اس کے نیچے دنس گیا اس کے علاوہ یہ رائٹ سائیڈ ہے وہ والی سیدھی ہاتھ والی سائیڈ ہے یہ والی تو اس کی بھی یہی کنڈیشن تھی تو دونوں سائیڈوں پہ اب یہ جو مٹیریل نکلا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا اسی پوائنٹ سے نکال کے یہ گاندہ وغیرہ سارا سائیڈ پہ کیا گیا ہے تو اب اس کے اندر جو ہے نا ڈال رہے ہیں ریت چونکہ جو ریت ہے نا وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے مٹی جو ہے وہ پانی کو جذب نہیں کرتی اس کو نا وہ کیچر ٹائپ بن جاتا ہے سو اس لیے اب اس کے اندر سینڈ ڈال کے اس کو نا ریڈی کیا جا رہا ہے جب یہ اوپر آ جائے گی تو انشاءاللہ اس کے اوپر مٹی بغیرہ بھی ڈال کے انشاءاللہ ریڈی کیا جائے اس کے علاوہ ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے اس سائیڈ پہ یہاں پہ اگر سنٹر لائن کی میں آپ کو بات بتاؤں تو یہاں پہ بھی تقریبا سنٹر لائن جو ہے روڈ کے بلکل ترمیان میں اس کے علاوہ ہم نے جانا ہے ابھی اس سائیڈ پہ آگے آپ کو دارہ پر گاؤں نظر آ رہا ہے وہ سائیڈ سامنے ہم نے بھی اس سائیڈ پہ جانا ہے اور ابھی اسی طرف ہم جا رہے ہیں واپسی ہماری زور کے بعد ہوتی ہے جب واپسی ہوگی تو آپ کو ویڈیو میں میں کلی اگلی بتا دوں گا کہ ہم ابھی واپس جا رہے ہیں تو آپ لوگ اس حساب سے ویڈیو کو سمجھ لیں گے کیونکہ رائٹ سائیڈ کون سی ہے اور لیفٹ سائیڈ کون سی ہے فعلال آپ کو بتا رہا ہوں گے میں اس وقت لیلہ سائیڈ مشری موڈ سائیڈ جا رہا ہوں نا تو سیدھی آت کی یہ آتی ہے اور الٹی آت کی یہ والی آتی ہے ریچ وہ ابھی ابھی دارپور سے جنا فریش اورنجیوس لیتے ہیں وہ پییں گے فریش اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے روانہ ہوں گے کیونکہ گرمی کافی ہو گئی ہے اب جی تو جناب اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مشری موڈ والی پہاڑیوں کے درمیان پیچھے سٹاپ نہیں ہوا جی تو دوستو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں تقریباً سولہ سو کے پوائنٹ پہ یہ نیر کنال پروجیکٹ کا جو ہے مٹی وغیرہ ڈمپ کی گئی ہے یہ جو اپنا رائٹ آف این کا پلکل اس کیریجوے کے ساتھ میں یہ جو سامنے یہ والی مٹی نظر آ رہی ہے نا یہ سائی مکمل طور پہ جو تمام دور تک آپ کو یہ ساری ڈمپ کی نظر آ رہی ہے یہ ساری کے ساری نیر والوں کے ہیں نیر کنال پروجیکٹ کی تو آپ کا جو کیریجوے ہے وہ یہ ہے بلکل اس پوائنٹ پہ اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ جلال پور انٹر ہوتے ہیں وہ تقریباً میکسیمم آزار پندرہ سو فیٹ آگے جائیں تو آپ کا بائی پاس آگے لیفٹ اینڈ پہ شفٹ ہو جاتا ہے آگے یہ جو ایریا ہے یہ والا سارا ایریا آپ کا جلال پور سائیڈ آ رہی ہے ابھی جلال پور کی طرف جا رہے ہیں پیچھے کیونکہ ورکنگ شروع تھی ہم لوگ وہاں پہ نہیں رکے گرمی بھی کافی زیادہ ہے تو سورج آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح اللہ حک ورکرمی کافی زیادہ دن با دن ہوتی جا رہی ہے تو ابھی اٹھانہ سو جلال پور کروس کر کے آگے جو ایریا اس پی طرف جا رہے ہیں تو آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے کہ کیا ورک ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا اور جو مزید پیچھے پوائنٹ سے رہ گئے ہیں انشاءاللہ واپسی زہر کی نماز کے بعد جب کام ہو چکا ہوگا وہاں پہ تو آپ کو وہ چیز وہ دکھائیں گے اللہ آپ کا بلہ کرے بیک ایریا جو آپ کو ویڈیو میں بھی تک نہیں دکھایا انشاءاللہ تو فی اللہ آپ یہ جلال پور والا پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے کریٹر لگا ہوئے اس کے علاوہ یہ والی سائیڈ ہے در پانی بغیرہ لگایا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ اس پوائنٹ پر نیر کنال کا پروجیکٹ جو ہے وہ بڑی تیزی چیز شروع ہے سٹون پچنگ کا کام اس کا جو سائیڈ والا وے ہے نا اس کے پاس سٹون پچنگ کا کام شروع ہے اس سائیڈ بھا یہ میں ٹین والڈمپ کر کے اس کا لیول اپ کر رہے ہیں اس کے علاوہ مزید بہت سارا کام نیر والوں کی طرف سے بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہے اور آپ کا جو کرجوے ہے اس کا کام بھی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ در بھی گریٹر لگا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے پیچھے سائیڈ پر بھی وہ سائیڈ پر مٹی ڈمپ کی جار رہی ہے تو انشاءاللہ اس کے علاوہ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ پوائنٹ پر روڈ ریموونگ کا کام بھی انہوں نے کیا ہوا ہے کال والی ویڈیو میں آپ نے جو دیکھا ہے اس کے علاوہ آج اگر مزید کیا ہوا انہوں نے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہاں تک انہوں نے ریموو کر دی ہے اپنی روڈ تو اگر ہو چکی ہوئی تو وہ دکھائیں گے اگر نہ ہوئی تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو جلالپور کروس کر کے لیلہ والی سائیڈ جو آتی ہے وہ ایری آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے کہ وہاں پہ کتنا کام کر دیا گیا ہے وہاں پہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ ہے تقریباً آرموس تمام پوائنٹس پہ تیزی کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ بھی کیا جا ہی رہا ہے تو دیکھتے ہیں آگے چل کے یہ جلالپور سائیڈ آ رہی ہے آگے تو دیکھتے ہیں آگے چل کے جلالپور کی طرف کے کیا کام ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا جی تو جناب یہ آگیا آپ کا پوائنٹ ہے جلالپور شریف والا وہ سائیڈ آپ کی آ رہی ہے جلالپور سائیڈ اور یہ سائیڈ آ رہی ہے آپ کی یہ والی سائیڈ آ رہی ہے آپ کی پنڈی سائیڈ پور والی ٹھیک ہے تو اس وقت اس پوائنٹ پہ تقریبا تقریبا جیسے آپ جلالپور کروس کرتے ہیں جہاں پہ آپ کا بائی پاس اٹیچ ہوتا ہے تقریبا اٹھارہ سو سولہ کا پوائنٹ ہے اس پوائنٹ سے لے کے سٹل آگے تقریبا انیس سو پوائنٹ تک آپ کا جو سٹل ورک جو ہے نا رائٹ لیفت دونوں سائٹوں پہ مکمل طور پہ کام سٹارٹ ہے اس پوائنٹ پہ اگر آپ کو میں سنٹر لائنگ کی پوائنٹ دکھاؤنا تو یہ گھر وغیرہ بچے ہوئے ہیں یہ تمام پوائنٹس جو ہیں بچے ہوئے ہیں وہ اس طرح کیونکہ اس کا سنٹر پوائنٹ یہ آ رہا ہے یہ روڈ کے بالکل منٹ میں یہ والا تو اللہ آپ کا بھلا کرے جب آپ کا سنٹر پوائنٹ اس پہ آتا ہے نہ تو تقریبا تقریبا آپ کا پچپن فیٹ ایک سائٹ پہ پچپن فیٹ ہی دوسری سائٹ پہ آپ کی مکمل ورث آ رہی ہوتی ہے تو یہ ڈمپنگ کی جا رہی ہے بلکل اس سے انٹو والا بٹھا ہے کوئی یہاں پہ اس کی انٹے بنائی جا رہی ہیں بلکل اس کے سامنے یہ پوائنٹ ہے تقریبا آڈی اٹھارہ سو بیاسی کی ہے اور پیچھے یہ آپ کا جلال پر سائٹ ہے اور یہ آپ کی لیلا سائٹ آگے پنڈی سائد پور ایریا جو ہے نا وہ آ رہے تو اس سائٹ کے کراس ایکشن بیرا کیے جا رہے ہیں اس سائٹ پہ ہی آپ کا آ رہا ہے پن ننوال اور پن ننوال سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کافی سٹریس میں ہیں کافی پرشانی میں ہیں اس کی چلیں یہ بات آپ سے میں بات شیئر کرتا ہوں اب بھی تھوڑا آگے جا رہے ہیں میں آپ سے بات میں شیئر کرتا ہوں یہ ہے جناب میریج حال آپ کا اٹھارہ سو ستا سٹھ کا پوائنٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو بلکل اس کے سٹریٹ میں سامنے یہ انٹو والا بٹھا انٹو والا بٹھا آگیا آپ کا یہ شیفرٹ اس کے اوپر چلا ہوئے وی آئی پی گاڑیاں اس کے اوپر سافر کر رہے ہیں گرمی جار بہت زیادہ ہے تقریبا پونے ایک کا ٹائم ہو رہا ہے اس وقت اور یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ دونوں سائیڈوں کے کام ہو رہا ہے وہ سامنے آپ کو جلال پر گاہوں نظر آ رہا ہے ابھی واپسی پہ اس طرف جا رہے ہیں تو میں بات کر رہا تھا پنننوال کے والے سے پنننوال جو آپ کا ایریا آ رہا ہے پنننوال ایسے ہے کہ یہ جو روڈ ہے آپ کی ایک سو دس فیٹ لازمی لازمی ریکوائیڈ ایک سو دس فیٹ ہے پچپن پچپن فیٹ کے دونوں کہہ رہے جو مکمل کیے جائیں گے ہر صورت میں تو اگر تو کسی کی روڈ کے اوپر زمین ہے تو وہ لازمی اس کو ڈسمنٹر کریں گے اگر کسی کی دکان یا زمین دکان یا زمین یا کچھ بھی روڈ کے اوپر نہیں ہیں تو ان کو ٹنشن لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو بلکل فرچ بھی نہیں کیا چاہے گا اور کچھ پوائنٹس پہلے جو ہیں لگے ہوئے ہیں ان میں تھوڑا سا پرابلم ہے اگین دوبارہ سروے وغیرہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ جو لوگ اس حوالے سے پرشان ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا جو ہے نا سبر رکھیں جب وہاں پہ شروع ہوگا تب ان کو تمام پوائنٹس کلیر ہوں گے ابھی نہیں کیا جا سکتے ہاں اگر کسی کو کوئی مسئلہ یا پرابلم آتی ہے ان کو بتائیں وہ ان کو اسی ٹائم کلیر کر دیں گے کیا آپ کا ایڈیا روڈ کے اندر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا آپ کی یہ جو روڈ ہے آج سے سالوں پہلے ہائی وینے سینڈ ویو والوں نے خریدی ہوئی ہے یہ ان کے پاس مجود ہے تو یہ آپ لوگوں کی ذاتی زمین نہیں ہے جو کہ روڈ کے اندر آ رہی ہے جس کی روڈ سے الگ ہے وہ تو اس کی ذاتی ہی ہے اس کو تو چھیڑا بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ سو پلیز تھوڑا سبر رکھیں انشاءاللہ جب کام وہاں پہ سٹارٹ ہوگا پھر آپ کو معاملات سارے اس کے کلیر کیا جائیں گے جی جناب یہ آگیا آپ کا پوائنٹ ہے سٹارٹ پوائنٹ اللہ آپ کا بھلا کرے جلال پر والا یہ سٹارٹ پوائنٹ وہ پیچھے سٹارٹ ہو رہی ہے آپ کو میں نے جو پچھلے دو شارٹ دکھائی ہیں وہ اس سائیڈ کے پیچھے سے لکھائی ہے تقریباً تین پوائنٹ سے میں آپ کو ویڈیو دکھا چکا ہوں سٹل ورک کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی مشینری کھڑی تھی ادھر بھی مشینری کھڑی ہے کھڑی نہیں کہہ سکتے برکہ ایسے کہہ سکتے کہ ورک کر رہی ہے تو یہ وہ پوائنٹ ہے دیکھ سکتے آپ اس کے رائٹ سائیڈ پہ اور وہ رہا لیفٹ سائیڈ دونوں سائیڈوں پہ کام کیا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ سے اٹھارہ سو پنتالیس کا یہ پوائنٹ ہے پیچھے آپ نے اٹھارہ سو ایٹی فائیب کا پوائنٹ دکھایا ہے اس کے علاوہ نائٹی ٹو تک تقریباً ان کا کام سٹل جاری ہے اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت کام انہوں نے کیا ہوا ہے تو بعد میں آپ سے اس ٹائم بھی کہا رہا تھا پنہ نوال کے حوالے سے تو پنہ نوال کے حوالے سے آپ بالکل پرشان نہ ہوں کیونکہ میں ہو دیکھ میرا چکلیلہ تک لگا ہے جس دن اس دن میں نے دو تین بزار دیکھے ہیں جو کافی تانگ ہیں لیکن اگر اقیقت بات کی جائے تو جتنی روڈ ابھی موجود ہے وہ سین و یا ہائی وی کے ریکارڈ میں اتنی ہے ہی نہیں ہے ایک سو ٹین فیٹ جو ہے نا وہ آل ریڈی آل سے سالوں پہلے ان کی حریدی گیا کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم نے اپنی زمین کے اوپر اپنی ریڈی لگائی ہوئی ہے تو یہ کون مانتا ہے یا کون کہتا ہے اگر ہے تو وہ انسان اپنا پیپر اپنی زمین کے کاغذات وہ دکھا سکتے ہیں اور اس کے اوپر وہ اپنا کیس کر سکتے ہیں ان کو اس کے اس زمین کے بدلے اس کے عوض جو ہے نا وہ رقم ملے گی معافضہ ملے گا اس کے بعد جو ہے نا روڈ جو ہے نا وہ بنائی جائے گی تو جب آپ لوگ آل ریڈی اگر روڈ کے اوپر ہیں تو پھر آپ لوگوں کو اگاہ کیا جائے گا بی فور ٹائم آپ کو جو نا پہلے اگاہ کر دیا جائے گا تاکہ آپ اس کو وقت سے اپنا خود بہت جس منٹل کرنے بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایف ڈوڈیو والی ٹیم آئے یا ہماری ٹیم میں آئے آکے اس کو ریموو وہاں سے کریں پھر آپ لوگوں کے لئے مشکلات پیش آئیں تو یہ وہ والا پوائنٹ ہے جناب اس وقت میں آپ کو جو پوائنٹ دکھا رہا ہوں یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ اس دن یہ کیبل لائن کی شفٹنگ ہوئی تھی ابھی تک اس کے جو کھمبے ہیں جو پول ہیں وہ اسی طرح مجود ہیں تو چلیں آئے میں آئے آپ کو آپ کو اس پوائنٹ پہ یہ دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ فلنے کتنی ہے روڈ آپ کی یہ مجودہ جو یہ روڈ ہے اس سے مزید آپ کتنی ہونی ہے آپ کو میں ایک تو وہ بھی دکھا دوں اس کے علاوہ وہ پوائنٹ بھی دکھا دوں تاکہ آپ کے ایریے میں جان جان پہ پوائنٹ لگے ہوئے ہیں آپ کے ایریے میں یہ روڈ آپ کے گھروں کے سامنے کتنی آپ ہونے والی ہے اور کتنی نہیں یہ پول جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پول بڑی مٹی ہے دوستو یہ آپ کا انٹو والا بٹھا ہے یہ جلال پوری سائٹ پہ آپ کا گاؤں آ رہا ہے یہ سامنے انٹو والا بٹھا ہے بٹھے کہ بلکل سامنے آپ کو فیلنگ میں پوائنٹ دکھاتا ہوں یہ فیلنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ یہ جو لائن لگی ہوئی ہے یہاں تک آپ کی میکسیم فیلٹریں گا لیے یہ تقریبا تقریبا دو فٹ یہ ہے ابھی مجودہ پوزیشن پہ وہ روڈ ہے تقریبا اس پوائنٹ پہ یعنی کہ آپ کی دو فٹ مزید انچائی آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ جون جون آگے جا رہے ہیں فیلنگ زیادہ ہوتی جا رہی ہے عبادی کی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے پانی گھروں کا کوئی سیورج کا نظام خود نہیں بنایا ہوا پہلے سو اب ان لوگوں نے نالے تو ساتھ میں بنانے ہیں لیکن جو مارکیٹ یا لوگوں کے گھر آپ ہیں اس کے لئے پھر اس لیبل تک روڈ کو لے کے آنا ہے تاکہ لوگ جو اپنے سیند ہوتے ہیں تو وہ بھی گھر کا پانی ادھر چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو پانی ادھر روڈ پہ آ جاتا ہے تو روڈ کو نقصان نہ آئے جس کی وجہ سے روڈ کا لیبل آپ ہوگا لیکن آپ کو اس پوائنٹ کے اگر میں بتاؤں تو میکسیمم یہاں سے دو ڈائی فیٹ یعنی کہ یہ روڈ سے یہ جو موجودہ روڈ ہے یہاں پہ اس سے اب ہونے والی ہے نئی روڈ جو ہے نا تقریباً دو ڈائی فیٹ اب آ جائے گی یہ جو پوائنٹ ہے نا اٹھارہ سو کا جلالپور کے بعد سے لے کے پر نیسائید پور تک تقریباً بہت بیسٹ پوائنٹ ہے نہ تو اس کے اندر کوئی عبادی کی ٹینشن نہ ہی کوئی بزار کی ٹینشن نہ اگر ٹینشن تھی تو یہ اس لائن کی ٹینشن تھی وہ مکمل کر کے انہوں نے اس کو اپنا سیٹ اپ کلیر کر دیا ہے اس کو کلیر کر کے انہوں نے لائن چینج کرا کے اپنا برک سٹارٹ کر دیا ہے یہ جو اب گریڈر چلے یہ روڈ تھوڑی سی کلیر کر رہے روڈ کے اوپر جو پتھر وغیرہ تھے ان کو اس نے لا کے سائیڈ پہ کر دیا اس کے علاوہ یہ اپنا جو ریچ ہے وہ ریڈی کر رہے ہیں جب یہ اپنا لیول میں لے آئے گا تو اس کے بعد اس کے اوپر شیفٹ چل جائے گا اس کے بعد پلین رولر وغیرہ چلا دیا جائے گا تو یہاں پہ تقریبا روڈ بھی کافی اچھی کنڈیشن میں ہے لیکن اس روڈ کو مکمل طور پر نیچے تک سب بیس تک ریموو کیا جائے گا ریموو کرنے کے بعد پھر اگین اس کو لیئر وائز جو اٹھایا جائے گا اور تیار کیا جائے گا شیر کے ساتھ ہماری لیبر دیکھ رہے ہیں کیس طرح ہش ہوئی پڑی ہے گاڑیوں کی اس طرح جمبے گفیر جا رہے ہیں اس طرح اتنی زیادہ گاڑی ہیں تقریبا میکسیمم آدھ گھنٹہ میں لگے ہیں وہاں سے بزار کرتی ہوئی جی تو دوستو اس وقت تقریبا تین بچ کے تیس میٹ کا واقع ہو چکا ہے اور ابھی واپس تقریبا ہم وہ مشری موڑ والی اس کٹنگ والی پاڑی کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ سائیڈ آپ کی مڑی علاوہ شریف والی سائیڈ ہے یہ سامنے مڑی علاوہ شریف والا پول ہے اس کے لابے پہلے میں آپ کو یہ نیچے والی سائیڈ دکھا لوں اس کے بعد آپ کو مڑی علاوہ گرڈز دکھاتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تقریبا تھرڈ لیئر انہوں نے ڈال کے کمپکٹ کرنا شروع کر دیا اس کے لابے انہوں نے اس روڈ کے اس لیول تک آنا ہے یہاں تک لیول کافی ڈاؤن تھا جہاں سے تو آپ اس کو لیئر واستیار کیا جا رہا ہے یہ سائیڈ آگئی آگئے آپ کی مشری موڑ والی مڑی علاوہ شریف والی اس کے علاوہ اس بریج کے گرڈز کی کانکریٹ کا کام بہت تیزی کے ساتھ جا رہی ہے ابھی تک اس کے تقریبا پول کے جو بورنگ کا کام بہت شروع نہیں ہوا لیکن گرڈز کی کانکریٹ کافی ہاتھ تک کافی ہاتھ تک جو ہے نا کمپلیٹ مرائن میں چلی گئی ہے ابھی تو یہ سامنے آپ کو گرڈز نظر آ رہے ہیں چھوٹے اور بڑے بڑے گرڈز اس طرف ہیں چھوٹے گرڈز اس طرف پڑے ہوئے ہیں کانکریٹ کا کام بھی ان کا شروع ہے تقریبا تین سے چار گرڈز وہ جن کا سٹیل فکس کر دیا گیا ہے اس کو شیٹرنگ بہرہ لگا کے تو انشاءاللہ اس کو بھی کانکریٹ کر کے تیار کیا جائے گا اس کے علاوہ یہ جو ہیں گرڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو تیار کیا گیا ہے ان کے اوپر وہ کپڑا ڈالا گیا ہے تاکہ اس کو پانی لگایا جاتا ہے ڈیلی ویس پر جی جناب اس وقت اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں تقریبا مشری موڈ سے آگیا ہمارا جو پلانٹ ہے یہ آگیا آپ کا ہمارا پیچنگ پلانٹ پلانٹ سے بالکل آگیا ہم اس وقت آگئے ہیں اور یہ درمیان میں روڈ ریموو ہوئی تھی روڈ ریموو ہونے کے بعد سیکنڈ لیئر اس کے اوپر ڈال کے آپ دیکھیں کتنی خوبصورت تیار کی گئی ہے تقریبا دو لیئر ہو رہے ہیں تو یہ اس روڈ کے ساتھ آ جائے گی اس کے علاوہ تقریبا جو ہمارا بیچنگ پلانٹ ہے ہمارا کنکریٹ والا اس پلانٹ سے لے کے تقریبا اس دارہ پور کے جو سٹارٹ پوائنٹ ہے نا سوری اینڈ پوائنٹ جو اس سائٹ پہ مشری موڈ والی سائٹ پہ اس پوائنٹ تک مکمل روڈ ریموو کر دی گئی ہے روڈ ریموو کرنے کے بعد لیئر وائز کام سٹارٹ کر دیا گیا اچھا تو میں دو جار بات بھولی گیا سار نے پچھے گاڑی میں بھولا لیا تھا میں کیا بات کر رہا تھا بھولی گیا ہوں چلیں وہ یاد آئی تو پھر اگین سٹارٹ کر لیں گے اچھا بات یہ ہے اب یہ پانی لگایا جا رہا ہے یہ تو یہاں پہ سوپدار صاحب کی طرف سے بھی یہ بھی کمپلین ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تعمل نہیں کر رہے بائکس زیادہ تیز سے چلاتے ہیں صبح بائکس والے ادھر گرے ہیں ایکچھلی جب گاڑی اس کے اوپر چلتی ہے نا تو مٹی اوپر آ جاتی ہے تو پانی جب لگتا ہے تو پھر گرتے ہیں تو اگر پانی آپ کو لوگوں کی وجہ سے لگا رہے ہیں تو کوشش کریں آرام سے چلائیں پانی نہ بھی لگا ہو تو بھی گاڑی کوشش کر کے آرام سے چلائیں دیکھ سکتے ہیں اب یہ پانی کتنا کام نکدار یہ جناب آگیا آپ کا دارپور کا پوائنٹ وہ سامنے رہا آپ کا دارپور ویلیج اور یہ سائیڈ آپ کی رائٹ اور سوری یہ لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سیڈ ٹھیک ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے اوپر ابھی تقریبی نے پانی بگرہ لگا کے کھولا ہوا تھا تو آپ اس کے بعد گریڈر چل رہا گریڈر چلنے کے بعد اس کی کمپکشن وغیرہ ہوگی تو اس پہ بھی ورک شروع ہے اس کے علاوہ آپ کا جو رائٹ اینڈ ہے رائٹ اینڈ آپ کو دکھاتے ہیں آج سے کچھ دن پہلے اس سائیڈ کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس پہ یہ کنڈیشن تھی کہ کچھرا وغیرہ وہ پیچھے تھا اس سائیڈ پہ وہ بہت زیادہ گاند اور رجڑے وغیرہ والا مٹیریل تھا وہ ریموو کرنے کے بعد دیکھیں کہ اس قدر خوبصورت جو ہے نا انہوں نے اپنا کلیر اینڈ گربنگ کا کام جو ہے نا مکمل انہوں نے ریڈی کر لیا ہے تو اس کے علاوہ آپ یہاں پہ میں بھی سینڈ کی فیلنگ کا کام شروع ہو جائے گا اس سائیڈ پہ بھی تو اس کے بعد یہ جو لیول ہے اس روڈ کے اوپر یہاں تک آئے گا جب یہاں پہ آ جائے گا تو تاب انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا لبلہ کرے روڈ ڈسمنٹرین کا برک بھی سٹارٹ ہو جائے گا یہاں سے پلین رولر چلوا رہے ہیں ہمارے انسپرکر صاحب خود اپنی لگنانی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تاکہ فائنل کر کے بتایا جائے گا کہ یہاں پہ آپ نے سینڈ فیلنگ کام کرنا ہے یا اس سے پہلے بھی اس کو کھولنا ہے صحیح کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ فیصلہ بھی یہ دیکھنے کے بعد ہوگا کیونکہ یہاں پہ جگہ بہت زیادہ نرم ہے تو نرم جگہ ہونے کے وجہ سے کمپکشن کمپلیٹ ادھر نہیں ہوئی ہوئی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی کمپکشن کے بعد کلیر اینڈ گربی کے بارک کے بعد سینڈ فیلنگ کا کام شروع ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں پہ پلین رولر چل رہا ہے زمین نیچے بیٹھتی جا رہی ہے نیچے سے زمین بہت زیادہ نرم ہے پانی کھڑا ہو ہو کے نا جگہوں کی ستے اناس ہوئی بڑی ہے ستے اناس سمجھتے ہیں آپ لوگ یہ ہوئی بڑی ہے کولاڑی وغیرہ کولاڑی وغیرہ لے کے نکٹسو یہ ہے جنابو والی کرب اس علاقے کے لوگ چانتے ہوں گے کہ وہ پیچھے آپ کا آتا ہے ہوتل والا ایریا جہاں پہ میں نے صبح بھی آپ کو دکھایا تھا اس کے علاوہ یہ سائیڈ آ رہی ہے آپ کی دارپور گاؤں والی سائیڈ پیچھے آپ پیمر والی سائیڈ آ رہی ہے چونکہ ابھی ہم واپس جا رہے ہیں آفس کی طرف تو سیکشن ٹو میں ہمارے آفس ہیں وہاں پہ ہم ابھی واپس جائیں گے ریائش بھی ادھر ہی ہے تو اللہ کے فضل کرم سے آج کا دن بھی ورک کے اندر بہت صورت گزر ہے لیکن آج صحیح بتاؤں تو کافی میں سسپنس میں رہا ہوں کہ کوئی حاصل پوائنٹ ملا نہیں ایسا ویڈیو والا کیونکہ تقریبا پوائنٹ سارے ایسے تھے جن کے اوپر ورکنگ چادر رہی ہے لیئر وائز مزید یعنی کہ کام ہوا ہے لیکن کوئی مین ایسی کوئی میجر چینجن کہو نا تو وہ میں یعنی کہ جو کہ ایسے کہہ لیں کہ ویڈیو میں سٹریس پیتا کرنے کے لیے کوئی ہوتی ہے وہ کوئی نہیں ملی تو باقی یہ پوائنٹ آپ کو دکھانے کے لیے میں اچھا ہیدھر آیا تھا کہ یہ دیکھیں آپ یہاں سے اس کو ریموو کیا گیا ہے یہ والا مٹی دے یہ سامنے جو پڑے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ادھر تھی یہ والا یہ جو بہت دے ہیں یہ جو چیز پڑی ہے یہ ادھر تھی بہت زیادہ جس کی وجہ سے یہاں پہ نا عجیب سی سی سٹیویشن گنی ہی تھی زمین کی جس کی وجہ سے اس کو یہاں سے ریموو کیا گیا ہے ریموو کرنے کے بعد اب اس کے اندر دالی جائے گی ریت ریت جب ڈالیں گے نا تو اس کو پانی بغیرہ لگا کے پھر صحیح طرح سٹ کیا جائے گا اس کے بعد پھر ایک لیئر ریت کی ایک لیئر مٹی کی اس طرح کرتے کرتے روڈ کے اس لیول تک آ جائیں گے اور روڈ کے لیول کے بعد انشاءاللہ روڈ کی ڈسمنٹرنگ کا جو کامن وہ انشاءاللہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا کیوں نور صاحب کیوں ہم ہو رہا ہے نا اچھا ہے اچھے اچھے والا بات کیا ہے اس میں اچھے والا بات یہ ہے کہ دیکھو ہاں ہاں دیکھ لی ہے تو یہ آپ کا لیفٹ سائٹ ہے وہ والی رائٹ ہے وہ والی رائٹ سائٹ آپ کی یہ والی رائٹ سائٹ ہے الٹے ہاتھ والی جناب کیونکہ جب آپ مشری موڈ سائٹ پہ جاتے ہیں تو کیریج وے کا جو رائٹ اور لیفٹ ہے ڈیزائن کے اندر وہ بھی سیم اس طرح ہے کہ آپ جیلن سے مشری موڈ جاتے ہیں جو آپ کی رائٹ آتی ہے وہ رائٹ اور جو لیفٹ میں آتا ہے وہ لیفٹ تو یہ آپ ویڈیو میں جو دیکھ رہے ہیں آپ سامنے گاؤں دارپور نظر آ رہے ہیں تو سیم یہ والی سائٹ جو آپ کی لیفٹ سائٹ ہے وہ والی سائٹ جو ہے رائٹ سائٹ ہے یعنی کہ سیدھے آت والی وہ ملٹے آت والی یہ دوستو اس وقت اس سے پہلے میں نے آپ کو اس ہوتل سے پیچھے کا پوائنٹ دکھایا تھا دارپور کے بالکل گاؤں کے پاس اب اس سے آگے جب آپ جیلن کی سائٹ پہ آتے ہو تو بیچ میں ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ ریڈیاں اور انجوس وغیرہ کی جو صبح ہم نے جہاں سے جوس پیاتا ہے اس پوائنٹ سے آگے وہ ہوتل وہ ہوتل سے آگے آپ جب ادھر جیلن والی سائٹ پہ آتے ہیں یہ جاتا ہے جیلن والی سائٹ تو جب آپ جیلن والی سائٹ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا بیمبر پوائنٹ یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے صبح میں نے یہ پوائنٹ آپ کو دکھایا تھا جو ریڈی ہو رہا تھا اب اس کی لک چیک کریں اور نہ صرف لک چیک کریں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اس جگہ پہ بھی یہ سارا مٹی ویسٹڈ مٹیریت یہاں سے ریمو کرنے کے بعد کتنی نیٹ اینڈ کلین مٹی یہاں پہ ڈال کے اس کو ڈمپ کیا گیا اس کے بعد اس کو کمپیکٹ کر کے ریڈی لیئر وائز کیا جا رہا ہے اور تقریبا دو دن پہلے جو ہفتے والی ویڈیو تھی یہ لیول یہاں پہ لو تھا آپ کو میں نے دکھایا تھا آج یہ ریج یہاں پہ مٹی ڈال کے انہوں نے تیار کیا ہے تو یہ دیکھیں روڈ کے ل تو اللہ آپ کا بلہ کرے اس وقت تقریباً اس کی جو ہے نا فیلنگ یہاں پہ یہاں پہ کتنی ہے وہ اس سائٹ پہ آگے وہ جو پول لگیا وہاں پہ نشان ہے تو میں چلیں انشاءاللہ کل واری ویڈیو میں کوشش کروں گا جہاں اس پوائنٹ کی فیلنگ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ روڈ کتنی آپ ہوگی یہاں پہ لیکن فیلال آپ یہ دیکھیں چیک کریں کتنا مزق کام یہاں پہ کیا گیا یہ آپ کا جو ہے نا سیدھی آت والا پوائنٹ ہے یہ ان کے رائٹ سائیڈ والا آپ کا کیریج وی ہے اس کے علاوہ آپ کا جو دوسرا کیریج وی آ رہا ہے نا اس کے پر وہ مٹی وغیرہ ڈمپ کی گئی ہے ہماری لیبارٹری کی گاڑی آ گئے ہوئی ہے تو میں ایک منٹ ذرا بات سن کے آتا ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ سے ویڈیو لیفٹ سائیڈ کی بھی شیئر کرتے ہیں وہ لیبارٹری ٹیسٹ لگایا جا رہا ہے آپ کا پوائنٹ جناب وہ والا جہاں پر بمبر اینڈ اور دارپور سٹارٹ ہو رہا ہے وہ شہد والا درفت ہے جو اس کے پاس اور نیچے یہ کلوٹ اور جو وال بنی ہوئی ہیں وہ اور وال کے بعد اب مزید انہوں نے ان کے باست جو ایریا انہوں نے ادھر اس کے سٹون پیچنگ کی جو سائیڈ تھی نا اس کے ساتھ وہ انہوں نے ریموو کیا وہ دکھاتے ہیں ابھی آپ کو پہلے جو ویڈیو دکھائیے آپ کو وہ بلکل وہ اس طرح پیچھے سے دکھائی ہے وہ جہاں پر رولر چال رہے وہاں سے اب اگین آگے ادھر بمبر سائیڈ پر آئیں تو آپ کو مزید دکھاتا ہے یہ بڑی پیاری سی مسجد دیکھیں نیچے یہ مسجد اور مسجد کے بعد یہ انہوں نے سٹون پیچنگ کا جو ایریا تھا وہ ریموو کیا یعنی پتھر یہاں سے انہوں نے ریموو کیا جو روڈ کی مضبوطی کے لیے سائیڈ پر لگایا گئے تھے نا یہ سائیڈ پر انہوں نے یہاں سے ریموو کیا ریموو کرنے کے بعد دیکھیں تھوڑی تھوڑی انہوں نے ٹی بھی اٹھائی ہے جو گاند وغیرہ تھا وہ بھی ریموو کرنا تھا جب انہوں نے ریموو کیا تو دیکھیں کس طرح زمین سے پانی اوپر سیم کی صورت میں آئے ہوئے ہیں سامنے آگیا جناب آپ کا بمبر گاؤں بمبر بریج بمبر گاؤں بمبر ریٹیننگ وال والا ایریا یہ ہے آپ کا جناب سنٹر پوائنٹ روڈ کا فیلحال یہ درمیان میں روڈ ہے تو یہ آپ کا جلم والی سائٹ پر جاتا ہے ایریا یہ جناب آپ کی ریٹیننگ وال کی خدای ہوئی پڑی ہے پچھلی جو ویڈیو بنائی ہے آپ کو میں نے ویڈیو دیکھا یہ وہ پیچھے دارہ پور سے ابھی یہ جو پوائنٹ ہے اس کے لیفٹ رائٹ دونوں سائٹوں پہ پہلے بننی ہے ریٹیننگ وال کونکریٹ کی ایک دیوار بنیں گی اس کے بعد ان کی جو مٹی اس ہے اور جو بھی ہے وہ ڈال کے اس کو پھر نہ تیار کریں گے اس سے پہلے اگر ڈال کے تیار تیرا ستھ اناس اس سے پہلے اگر بناتے ہیں نا تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بارشوں کی صورت میں یا کسی بھی ہیوی اینگاڑی کی صورت میں یہ چیز جو ہے سائٹ پہ جو ہے سلپ ہو جاتی ہے یا نیچے سے بارشوں کی وجہ سے یہ مٹی یاریت جو ہے نا نیچے سے نکل جاتی ہے جس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ بلہ کرے احتیاط ضروری ہے ہر چیز کی پہلے جب آپ کے پاس وے موجود ہوتا ہے تو آپ اس کو یوز کریں تو سب سے پہلے اس کی ریٹیننگ وال جہاں پہ بنیں گی دیوار بنیں گی اس کے لیول تک کیونکہ جہاں پہ بھی جس پوائنٹ پہ بھی فیلنگی نہ صرف اس پوائنٹ پہ بلکہ جس جس پوائنٹ پہ بھی فیلنگ گیارہ فوٹ سے زیادہ آئے گی نا گیارہ فوٹ سے زیادہ یعنی کہ نیچے سے لے کے اوپر تک گیارہ فوٹ سے زیادہ مٹی ڈالے گی یا روڈ کا لیول جہاں پہ آپ ہے وہاں پہ دیوار بنائی جائے گی اس کے بعد کام شروع ہوگا وہ دیوار جو میں نے اس دن آپ کو کانکریٹ والے ٹی ایم آن لوڈ ہو رہے تھے وہ دکھائے تھے وہ اس پوائنٹ پہ تھے بلکل سیم اس پوائنٹ پہ ٹھیک ہے یہ یہاں پہ نا وال بن چکی ہے تو اس وال کو انشاءاللہ طبی میں آپ کو کلیر لیپاس سے دکھاؤں گا جب ہم کبھی نیچے اترے اس کا جو کام لیئر ویس جی ہیں جیسے یہ والا کام شروع ہوئے جب شروع ہوئے تو پھر اللہ آج جو ادھر ان کی ریکویسٹ آئی ہے کہ وال ہے بنانی ہے تو چیک کریں کہ یہاں پہ ٹھیک قدائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو وہ ان کی یہ والی ایریہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ انہوں نے ساتھ میں وہ چیک کریں اینڈ پوائنٹ پہ یہ یہ ان کے ساری قدائی ہوئی پڑی ہے جناب اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں پیمبر کے مقام پہ صبح تک اس پوائنٹ پہ آپ کو میں نے صبح والی ویڈیو میں دکھایا تھا روڈ ڈسمنٹل ہوئی تھی ابھی آپ چیک کریں وہ پیچھے تو انہوں نے پانی وغیرہ لگا کے پانی وغیرہ لگا کے اپنے پلین رولر چلا کے سیٹ کر دیا لیکن اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہو روڈ کو ریموو کر دیا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو ابھی واٹر باؤنڈ اس کے علاوہ ایس فارڈ وغیرہ اسی طرح موجود ہے اور روڈ کو اس وقت جو ہے نا اس کے لیفٹ ہینڈ کے کیریج وے پہ وہ جو ہے نا روڈ کا لیفٹ سائیڈ ہے یہ آپ کی مشری موڑ والی سائیڈ جاتا ہے یہ آپ کا سیدھے ہاتھ والا رائٹ ہینڈ والا کیریج وے آتا ہے وہ آپ کا لیفٹ ہینڈ والا آتا ہے یہ درمیان میں آپ کے موجود ہے روڈ تھی جو ڈسمنٹل کر دی گئی ہے وہ آگے جو پانیٹ آپ کا سروس سروس اسٹیشن آ رہے ہیں اس پانیٹ تک آ جنہوں نے ریموو کر دی ہے جو صبح کے پانیٹ میں آپ کو میں نے دکھایا تھا اس پانیٹ تک انہوں نے ریموو کی ہوئی تھی تو ابھی یہ ان کا جو ہے نا رائٹ کیریج وے آپ کا یہ والا ج لیفٹ آ رہا ہے اور وہ آلڈی انہوں نے کافی ورک ایف ڈبلیو جنرل سے کیا ہوا تھا ادھر چونکہ باز میں شروع ہوا ہے اس لیے اس کا لیول ابھی ڈاؤن ہے تقریباً دو لے رہے ہیں اس کو اوپر ڈال دی ہیں انہوں نے اب مزید یہ ڈال کے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد اس کو لے آئیں گے لیکن اس کا فائدہ ان کو یہ ہوا ہے روڈ جب ریموو ہو گیا تو جب یہ اس کا سنٹر پورٹ اس روڈ کے درمیان ہے نا تو اس پوائنٹ سے لے کے بالکل اس اینڈ پوائنٹ تاک انہوں نے ایک ہی لیے ڈالنی اور اس کو تیار کرنا ہے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے اس پوائنٹ تاک انہوں نے روڈ ریموو کیا صبح والی ویڈیو میں آپ دیکھو گے اس سے آگے اس سے آگے وہ آگے سکول وغیرہ یا جو ریش ہیں لاسٹ پوائنٹ پہ کونکریٹ والی یا کلوٹ والا ایریا وہاں تاک انہوں نے ایک دو دن میں پہنچ جانا ہے اس کے بعد یقین جانے آپ کو یہاں پہ روڈ کا نام و نشان نہیں نظر آئے کا تو پورا آپ کا کرے جو پچپنٹ پچپنٹ فیڈ میں نا دونوں سائڈوں پہ انہوں نے تیار کرنا شروع کر دینے یہاں پہ اور بہت جلد بہت جلد اس ایریا میں ورک فینش ہونے بڑا ہے پھولوں کی عالت دیکھ لیں آپ جناب صبح کس طرح فریش تھے ابھی آپ ان کی کنڈیشن دیکھیں مغرب کا وقت ہو رہا ہے تقریبا صبح آفیس سے ہم نے توڑے تھے تو ابھی تک یہ ہمارے پاس ہی ہیں لیکن آپ ان کی کنڈیشن دیکھیں تو میرے لیے میری طرف سے آپ کے لیے یہ میسج ہے اور میرے اپنے لیے یہ میسج ہے کہ یار کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والی ہم لوگوں کو چاہیے کہ بالکل بالکل آکڑ میں نہیں رہنا چاہیے خسن احلاق میں رہنا چاہیے انسان کو انسان سمجھ کے چلنا چاہیے نہ تو یہ زندگی باقی رہنے والی ہے نہ یہ عیش و عشرت نہ یہ دولت نہ یہ ذات پات اور نہ ہی کچھ باقی رہنے والا ہے آپ کے سامنے اگر اس پھول کی یہ کنڈیشن صبح سے شام تک ہو گئی ہے نا تو آپ کی بھی کنڈیشن ایک سانس کے بعد اس طرح ہو جانی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آج اگر سبزر شاداب آپ لوگ ہیں نا تو یہ اللہ تعالی کی ہی رحمت سے ہیں تو ایک دن وہ وقت جب آ جانا ہے نا جب وقت آ جانا ہے آنکھیں بند ہو جانی ہے کسی کی کوئی آپ کو نہ سننے کو ملنی ہے نہ دیکھنے کو ملنی ہے تب آپ کو احساس ہوگا کہ کاش کاش کہ جب مجھے وقت ملا تب میں اپنی آکڑ میں نہ رہتا کوشش کیا کریں یار خوش رہا کریں خوشیاں بانتے رہا کریں آسانیاں بانتے رہا کریں اور تلاش کریں اس چیز کو اس مقصد کو کہ دنیا میں آپ کیوں آئے اور کس وجہ سے آئے اپنا بہت زیادہ حیاء رکھیے گا شکریہ جی دوستو اس وقت تقریبا مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے اور واپس ہی ہم لوگوں نے کر رہی ہیں یہ آپ کا رائٹ کیاریج بھی ہے جس کے اوپر ہم ابھی یہ لیلہ والی سائیڈ پہ جا رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں سے بھی واپس یوٹن لیں گے یہاں سے ہم واپس اپنا جیلم والی سائیڈ چھوٹالا والی کھر چھوٹالا والی سائیڈ پہ واپس اروانہ ہوں گے ابھی ہم اپنے بیک پوائنٹ پہ شروع ہو گئے ہیں کہ ابھی ہم واپس جانے شروع ہو گئے ہیں یہ جو کریج بھی ہیں جس کے اوپر ابھی ہم چل رہے ہیں یہ آپ کے اوٹیات والا آتا ہے ڈیزائن کے ساب سے آپ کے اوٹیات والا مین کے لیفٹ سائیڈ والا آتا ہے اس کے علاوہ آپ کے بالکل نیچے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ویڈیو کے اندر اگر بات کریں نا تو آپ کے اوٹیات پہ آپ کو نیچے نظر آ رہی ہوگی ساری روڈ جو ہے نا اکھار دی گئی ہے ڈسمنٹل کر دی گئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ریموو کر دی گئی ہے اور نہ صرف ریموو کرنے کے بعد بلکہ اس کو صبح تک انشاءاللہ تیار بھی کر دیا جائے گا تو یہ آپ کا بمبر کے پاس وہ ہوتل والا پوائنٹ ہے موسٹ ویڈیو یہاں پہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں کافی زیادہ موسٹ لی یہاں سے میں سٹارٹ بھی کرتا ہوں انڈ بھی یہاں پہ ہی ہوتا ہے تو اللہ آپ کا بھلا کریں سامنے آپ دیکھیں کس طرح مٹی اڑ رہی ہے یقین کریں صبح بھی پانی ہم لوگوں نے ان کو کہا ہے لگائیں انہوں نے لگایا بھی ہے ابھی واپسی جب آئے ہیں تب بھی یہ پانی لگا رہے تھے لیکن ٹریفک قدر زیادہ ہے دوبارہ وہ مٹی جو ہے نا خوشکو کے اس طرح ہو جاتی ہے کہ جب بھی گوٹی ہیں گاڑی گوٹی جاتی ہے تو وہ اڑتی ہے تو اللہ پاک حیر فرمائے انشاءاللہ ابھی واپس ہم جا رہے ہیں تو ملیں گے آپ کے ساتھ کل ایک اچھی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تو دوستو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ابھی آگے آپ کو ایک پوائنٹ دکھاتے ہیں بلکہ وہ پوائنٹ دکھاتے ہیں اس سائٹ پہ آگے کہاں تک اب جو ہے نا کلیر اینڈ گربین کا کام اور لیئر وائز کام آگے کتنا ان لوگوں نے شروع کر دیا وہ میں آپ کو پوائنٹ دکھاتا ہوں کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے اب ان لوگوں نے مشری موڑ والی سائٹ کے بجائے پیچھے جیلم والی سائٹ پہ اپنا ورک سٹارٹ کر لیے مین کہ انہوں نے سیمپل اگر بات کہیں نا ہم تو انہوں نے اپنا مون جو کر لی ہے جیلم والی سائٹ پہ پیچھے والی سائٹ پہ نا پہلے ان کا مون تھا کہ لیلا والی سائٹ پہ کہ وہ اس طرف کام کرتے ہوئے جا رہے تھے لیکن اب اسی پوائنٹ سے یہ جو پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس پوائنٹ سے انہوں نے واپسی شروع کر دی ہے اپنے جیلم والی سائٹ پہ سیکشن ٹو جہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے بہاری چوک سے ہوتا ہے تو سیکشن ٹو انشاءاللہ میں بھی بہاری چوک سے بھی ورک سٹارٹ ہو جائے میں بھی یہاں سے بھی ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے رائٹ اینڈ پہ انہوں نے ریموونگ کا کام شروع کر دیا اس کے علاوہ آگے کچھ پوائنٹ ہے ادھر آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے گا تو مجھے اب اجازت دیجئے گا اللہ پاک آپ کو اپنے